بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹیڈنٹس ایکسرسائز 5.3 ہم نے کمپیٹ کر لی تھی ایکسرسائز نمبر 5.4 آج ہم نے شروع کرنی ہے اور اس سے پہلے میں ایک آپ کو ڈیفنیشن بتانا چاہوں گا 5.3 ایکسرسائز سے پہلے یہ ڈیفنیشن دیکھی ہوئی ہے 0 of a polynomial ٹھیک ہے if a specific number x is equal to a is substituted for the value of x in a polynomial p of x so that the value p of a is 0 x کی جگہ پر polynomial میں اگر کوئی value رکھی جائے کوئی constant value رکھی جائے اور remainder 0 آج ہے یعنی p of a جو ہے وہ 0 آج ہے then x is equal to a is called a 0 of the polynomial p of x ٹھیک ہوگی اب یہاں پہ کیا ہو گیا کہ اگر آ جاتا ہے x is equal to a put کرنے سے کوئی constant put کرنے سے اگر 0 آ جاتا ہے answer تو پھر ہم کیا کہیں گے کہ یہ جو number جو ہم نے put کیا تھا یہ اس polynomial p of x کا جس میں ہم نے value put کی ہے اس کا 0 ہے کیونکہ یہ put کرنے سے answer 0 آ گیا a very useful consequence of the remainder theorem is what is known as the factor theorem factor theorem کے بارے میں ہم پڑھ لیتے ہیں تھوڑا سا بیسے یہ آپ چیز use کر چکے ہیں 5.3 میں the polynomial x minus a is a factor of polynomial p of x if and only if p of a is equal to 0 تو factor تب ہی ہوگا جب یہاں پہ x minus a میں سے x کی جگہ پہ a کیونکہ sign میں نے بتایا تھا آپ کو 5.3 میں change کر کے پھر اس میں put کرتے ہیں تو a اگر اس میں put کیا جائے اور answer 0 آ جائے تو یہ جو x minus a ہے یہ given polynomial px کا factor کہلائے گا ٹھیک ہو گیا تو exercise 5.3 ہم نے کی اس میں یہ ہم نے use کیا تھا میں نے یہ 0 of the polynomial کیوں revise کیا اور یہ factor theorem تھا کہ اب جو ہم کرنے جا رہے ہیں exercise number 5.4 میں آپ کو ذرا صحیح طریقے سے اس کی سمجھ آ جائے آپ دیکھیں 5.4 exercise ہے factorize each of the falling cubic polynomial by factor theorem ٹھیک ہے factor theorem سے آپ نے اس کو solve کرنا ہے اس لئے میں نے آپ کو یہ factor theorem پڑھایا کہ factor theorem کیا ہے کہ اگر آپ کو value put کرتے ہیں تو پھر answer 0 آ جائے تو وہ جو ہوتا ہے polynomial جہاں سے جس میں سے آپ نے value لی ہوتی ہے وہ کیا کہلائے گا factor of the polynomial اچھا دیکھیں اگر ہم x minus a پر divide کریں یعنی یہ x ہے minus a پر اگر ہم divide کریں تو definitely view ہوتی ہے p of a جو کہ اگر 0 ہو تو ہم نے کہا according to factor theorem x minus a p of x کا وہ ہوگا factor ہوگا ٹھیک ہے اور اگر a value put کی گئی ہے یہاں پہ یہ جو میں نے value put کی a value put کی وہ کب کی اگر میں نے positive value put کی تو اوپر آپ دیکھیں x ساتھ minus a تھا ہاں اگر یہاں پہ x plus a ہوتا تو ہم جو value put کرتے وہ کیا ہونی تھی وہ p of minus a ہونی تھی ٹھیک ہوگی بات تو اس طرح سے اب یہ ذرا چیز اپنے ذہن میں رکھئے گا پھر ہم آگے چلتے ہیں exercise number 5.4 کو solve کرتے ہیں اچھا اس کو solve کرنے سے پہلے ایک اور اس کے بارے میں آپ کو بتانا چاہم گا یہ دیکھیں یہاں ہوا ہے rational root theorem ٹھیک ہے اس کو solve نہیں کیا گیا بس directly آپ کو بتا دیا گیا ہے یہ نہیں اس کا proof نہیں ہے let this is a polynomial is equal to zero be a polynomial equation of degree n degree n کا مطلب ہے کہ اس کی highest power x کی n ہے with integral coefficients coefficients mean جو x ہے ان کے ساتھ جو constant لکھا ہوتا وہ coefficients ہوتے ہیں if p over q is a rational root اب root ہے اگر تو آپ کو بتا ہے root اگر کوئی چیز ہو یا 0 ہو وہ ایک ہی بات ہے ٹھیک ہے 0 of the polynomial یا root of the polynomial میں وہ ایک ہی چیز ہے کہ آپ کو constant number اس میں پوٹ کریں اور answer remainder کیا آجے 0 آجائے express in the lowest form یعنی lowest form میں ہو of the equation then p is a factor of the constant term an p اس کا factor ہوگا یہ جو an term جو constant and p جس کے ساتھ x نہیں ہے and q is a factor of the leading coefficient a0 leading coefficient کیا ہوتا ہے پورے polynomial میں جو highest power ویریابل ہوتا ہے جیسے xn highest باقی x power n-1 تو definitely n سے چھوٹا n-1 اس طرح n-2 آئے گا تو وہ n سے چھوٹی power ہے تو plus x آپ دیکھیں یہاں پہ لکھا q1 ہے تو p over q جیسے p کے factors کون سے آرہے ہیں 1 آرہ ہے 2 آرہ 3 آرہ ہے اوپر آپ نے پڑھا کہ اس کے factor ہوں گے پی اور 6 آرہ ہے اور پارے میں 0 تھا کہ اگر ہم کوئی constant value پٹ کریں اور remainder 0 آجائے تو جو ہم نے value پٹ کی ہوتی ہے وہ 0 ہوتا ہے تو یہاں پہ expected zeros کون سے ہوں گے ہم value find کرنی ہے p over q جیسے ابھی آپ نے دیکھا یہ p over q کی value آپ نے find کرنی ہوتی zeros بن گے تو ان میں سے کوئی 3 جو وہ 0 ہوں گے ٹھیک ہے 8 بنے 8 کو ہم چیک کریں گے لیکن ان میں سے 3 جو ہے وہ 0 بن گے چونکہ میں نے بتایا آپ کو x cube ہے تو 3 ہی factor آئیں گے اس سے در factor نہیں آئیں گے ٹھیک ہے آپ دیکھیں example میں پہلے 1 put کیا تو answer 0 نہیں آیا اس کو چھوڑ دیا پھر minus 1 put کیا تو answer 0 آگیا x minus 1 0 ہے اور 0 ہے تو میں نے آپ جیسے شروع میں بتایا کہ sign change کر جیسے put کرتے تھے 5.3 میں تو یہاں پہ ہم linear expression بنائیں گے x تو یہ آئے x minus اور bracket میں جو value ہوگی وہ value آئے گی تو definitely minus 1 ہے sign change ہونے تو یہ کیا بن گیا x plus 1 factor ہے p of x کا آپ پہلے 3 put کریں اور 3 0 آجیں تو وہ stop کر دیں گے جہاں پہ آپ پاس 3 آجیں گی چونکہ power 3 ہے تو جہاں پہ 3 factor آگیا وہاں پہ بس کر دیں گے آپ دیکھیں minus 1 کے لئے 0 آیا پھر یہ 2 put کیا اس کے لئے 0 آگیا ٹھیک ہے اور 3 put کیا اس کے لئے 0 آگیا 3 0 آگئے ہمارے پاس اس سے آگیا آپ نہیں چلنا ہے اور یہاں پہ نکھ دیا جو 3 آئے ہے ہمارے پاس factor p x 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